ملک میں توانائی کی بچت کے لیے صوبوں کا بزار رات سالے آٹھ بجے بند کرنے پر اتفاق اسلام آباد میں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت این ایسی کا اجلاس ہوا اجلاس میں وفاقی کبینہ کے ساتھ جون کے اجلاس میں توانائی کی بچت کے حوالے سے تجاویز اور فیصلوں سے متعلق صوبائی وزرائے آلہ کو اگاہ کیا گیا چاروں صوبوں نے بزار اور دکانے رات سالے آٹھ بجے بند کرنے کی تجویز پر اصیلی طور پر اتفاق کیا سن پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے آلہ نے دو دن کی محلت مانگی تاکہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں تجارتے اور کارباری تنظیموں سے مشاورت مکمل کر لیں ملکی سیاست پر ایک عرصہ راج کرنے والے اور جوڑ توڑ کے ماہر چودری برادران میں اختلافات چھدہ تختیار کر گئے چودری پرویز اللہی اور چودری شجاعت حسین کے درمیان راہے جدا ہو گئیں چودری شجاعت حسین مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قیادت کے ساتھ وعدوں کو وفا کرنے کے حامی ہیں انہوں نے بتایا کہ چودری پرویز اللہی نے این وقت پر سابق وزیرہ دم عمران خان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا کہا کہ چودری شجاعت حسین اپنے صاحب زدگان اور تارک بشیر چیما کے حمران نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی اور چودری مونس اللہی حسین اللہی تحریک انصاف کے ساتھ جائیں گے پاک فوج کے ترجمان نے سابق وزیر خزانہ شوکترین کے حوالے سے جاری پروپگنڈے کو مسترد کر دیا پاک فوج و بے تعلقات آمہ کی جانب سے جاری علامے میں کہا گیا کہ صحافی شہین سہبائی اور دیگر افراد کی ظالم سے سوشل میڈیا پر شوکترین کے حوالے سے پروپگنڈا کیا جا رہا ہے جو غلط اور بلکل بے بنیاد ہے کیونکہ شوکترین نے بھی خود اس دعوے کی تردید کی ہے انہوں نے کہا کہ ذاتی مفادات کو فروغ دینے کے لیے ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف بدنیتے پر مبنی الزمات سریحن چھوٹ بولنا قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ ادارہ ملوث افراد کے خلاف قانونی کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا کہ پاک فوج ایک پیشہ وردارہ ہونے کے ناتے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں کو ہمیشہ ایک مقدس فریضہ کے طور پر پورا کرے گی آئی ایس پی آر کے مطابق جی ایچ کیوں میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی زیر صدارت اسیوی فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا آئی ایس پی آر کے کہنا تھا شرکا کو پیشہ وردارہ نامور قوم اسلامتی کے چیلنجز اور جوابی اقدامات پر بریفنگ دی گئی جنرل کمر جعوید باجوا نے آپریشن رد الفساد کی پیشہ رفت پر اتفنان کا اظہار کیا آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج ایک پیشہ وردارہ ہونے کے ناتے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے حوالے سے ہمیشہ ایک مقدس فریضہ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا چند روز میں احتجاج کی کال دوں گا عوام تیاری رکھے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا کہ حکومت کو اغلا الیکشن جتوانے کے لیے ابھی سے تیاری کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کو اغلا الیکشن جتوانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن پر کسی کو اعتبار نہیں یہ لوگ اپنی پسند کی حلکیاں بنیاں کر رہے ہیں انہوں نے کہا عالمی ساجت سے ہماری حکومت ہٹائے گی امریکہ کے پالتو اوپر آکے بیٹھے ہیں اس کی اجازت کے بغیر یہ کبھی کوئی کام نہیں کریں گے ان کے اربو روپے باہر پڑے ہیں یہ ان کے خلاف کبھی سٹینڈ نہیں لیں گے انہوں کا کہنا تھا پیٹرول کی قیمت چار روپے بڑی تو بلاول نے لانگ مارچ کر دیا جبکہ آج تیس تیس روپے قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہم نے سارے تین سال میں پچپن روپے پیٹرول مہنگا کیا جبکہ انہوں نے آفتہ ہی ساٹھ روپے بڑھا دیا کہا کہ چند روز میں ملک گیر احتجاج کی کال دوں گا جو ملک کی طریقہ سب سے بڑا احتجاج ہوگا عوام تیاری رکھیں جیسے ہی سپریم کورٹ سے ہمارے کیس کا فیصلہ ہوتا ہے کال دوں گا ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم نہ ہو سکی کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں چھ سے اٹھارہ گھنٹوں تک پہنچ گیا ملک میں بجلی کا شارٹ فال ساڑھے چھ ہزار میگا وارٹ ہو گیا کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عام شہریوں کے ساتھ کوروباری افراد بھی شدید متاثر حیدراباد اور لڑکانہ سمیس ان کے کئی شہروں میں بھی گھنٹوں بجلی غائب رہ رہی ہے لاہور سمیت پنجاب کے چھوٹے شہروں اور دہات میں آٹھ سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے پشاور کے شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ گھنٹے اور دے ہی علاقوں میں سترہ گھنٹے تک پہنچ گیا اور پاکستان نے پہلے ونڈے میٹ میں ویسٹ انڈیز کو پانچ وکٹو سے شکست دے کر سیریز میں ایک سفر کی بیٹری حاصل کر لی قومی ٹیم نے تین سو چھے رنز کا حدف آخری اور کی دوسری گیند پر حاصل کیا پاکستان کے بیٹر امام الحق نے پینس سٹھ محمد رزوان انسٹھ خوشدل شاہ نے اک تالیس اور فخر زمان گیارہ محمد نواز آٹھ رو شداب خان نے چھے رنز بنائے ویسٹ انڈیز کے اپننگ بھلے باز شائے ہوپ نے ایک سو ستائیس رنگ کی یادکار اننگز کھیل کر ٹیم کو بڑے ٹوٹر تک پہنچانے میں قلیدی کردار ادا کیا